اسی طرح اب جب علاج کریں گے تو چند چیزوں کو آپ لحاظ رکھیں جب ایک انسان خود علاج کر رہا ہے اپنا کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کی سپورت کر دینا بس میں یہ علاج کر رہا ہوں اللہ تو اس میں شفا دینے والا ہے مجھے شفایاب کر اسی طرح اسی طرح بک اثرت اللہ سے دعائیں کرنا اور گلگلانا جہاں میں پڑھ بھی رہا ہوں اس پر دم کر رہا ہوں مجھے اس بیماری سے شفایاب کر یا میرے بھائی کو یا میرے بہن کو یا میرے بچوں کو شفایاب کر اسی طرح رقیہ انتہائی خاک ساری سے اور غور و فکر اور محبت سے پڑھیں خاک ساری سے یہ نہیں کہاں رقیہ میں ابھی پڑھ کے تم کو سائن کرتا چالنجنگ پوزیشن ہے اختیار کر لیتے کچھ لوگ کہ دو تین بار اللہ ان کے ہاتھ سے شفا دے دی کسی کو بس یہ تو یوں یہ تو یوں یہ تو جھٹکے میں یہ تو پھٹکے میں یہ تو ایسا آجیزی ان کے ساری خاک ساری کہ بھائی اللہ اگر میرے ذریعے کام کروا دے تو بڑی بات ہے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے یہ ہو خاک ساری یہ نہیں کہ میں تو یوں کر دیتا ہوں خاک ساری آجیزی اور غور و فکر اور محبت سے پڑھو اور اس کے لئے اس کا عدب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ غسل سے تو ضروری شرطی ہے وضو سے بھی رہے جب آپ یہ کام کریں اس کو وضو کر رہا اگر آپ کسی پہ دم کر رہے ہوں خود بھی وضو کر لے اور خود آپ ہی کر رہے ہیں تو اپنا وضو کر کے رخیہ کر کے اپنے نفس پہ دم کریں اسی طرح پڑھتے وقت بعض آیتوں کا تقرار بہت اہم ہیں مطلب بعض آیتوں کو بار بار پڑھیں اس کے بڑے فائدے جیسا کہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھیں آیت القرصی کو بار بار پڑھیں اس لئے کہ شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا جہاں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے سورہ فلق سورہ ناس کو بار بار پڑھیں اسی طرح جوے سورہ بخرا کی آیت نمبر ایک سو دو جس میں اللہ نے فرمایا وَتَّبُمَا تَطْلُ شَيْعَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِمَان سُلِمَانِ الْإِسْلَامِ کے دور میں جو جادو ہوتا تھا اس کے تعلو سے بات بہن گی وَمَا كَفَرَ سُلِمَانَ وَلَكِنَ شَيْعَاتِينُ تو یہ آیتوں کو بار بار بڑھ تقرار کریں بار بار ان آیتوں کو اس میں تلاوت کریں اسی طرح جو ہے رخیہ پر روز عمل کریں کم یا زادہ ہو یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور بھلے اللہ علاج نہیں ہو رہا چھوڑ دو کم یا زادہ کنٹینیوس عمل رکھیں ایک دن دو دن تین دن چار دن چلنے دیں اس کو ایک دن آر دو دن آر چلنے دیں انشاءاللہ اس کا شفا ضرور انشاءاللہ شفا اسی طرح اگر آپ کسی بیماری سے دو چار ہیں اور رخیہ کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ اس میں اپنے اندر بے رغبتی کراہات پاتے ہیں تو کسی دوسرے سے کروالیجئے پھر ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں قرآن پڑھ رہا لیکن میرے حد سے قرآن چھوٹ جا رہا ہے یا مجھے ڈر لگ رہا قرآن پڑھنے سے اور بیدت نہ کریں اسی طرح یہ بہترین تحفہ ہے جسے آپ پہلے اپنے اہل و آیل اور پھر دوسروں کو دے سکتے ہیں خود جب آپ رخیہ اپنے گھر والوں کو کریں گے علاج تو یہ بہترین تحفہ ہوں گا اپنے گھر والوں کے لیے اور جب کوئی آ جائے تو اس کے علاج کرنے کے حساب سے اسی طرح جو ہیں اس رخیہ کی منفیت کی تکمیل کے لیے اگر مسلمان مرد عورت روز مکمل سوریہ کر بخرا پڑھے ایک جگہ بیٹھ کر تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے کسی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ گھر میں بیماریاں ہیں آسیب ہیں پریشان ہیں نفسیاتی طور سے کوشش ہی کریں گھر والے سب بیٹھ کر سوریہ بخرا کو جو ہے مکمل ایک بار صبح کرنے کوشش کریں یہ بالخصوص جس کو کہیں گے بہت زیادہ بیماری اگر ہائے ہو تو پھر یہ کیا جائیں گا ورنہ ذکر و اثکار کا احتمام اٹھنے اور سونے کی دعائیں آنے جانے کی دعائیں اور جو ذکر و اثکار میں نے بتایا اگر انشاءاللہ عزیز ہم یہ کرتے رہیں تو نفسیاتی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہوتے رہیں گی اللہ تعالیٰ کی امن و مان میں ہم رہیں گے اللہ کی طرف سے مدد ہمارے طرف آتے رہیں گی بہرحال اپنی بات کو اس سے پہلے کہ میں ختم کروں